اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی شہری شدید زخمی ہو گیا ہے زخمی فلسطینی تشویش ناک حالت میں اسپال منتقل کر دیا گیا زخمی فلسطینی کو جنوبی غزہ سے شمالی غزہ کی طرف جاتے ہوئے نشانہ بنایا گیا اقوام متحدہ حقام موقع پر پہنچ گئے اب آپ کو بتائیں کہ اسرائیل غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی خلابرجی کر رہا ہے ترجمان حماس نے کہا ہے کہ معاہدے کی خلابرجی سے متعلق سالسی قبوتوں کو آگاہ کر دیا گیا ہے حماس ہر صورت غزہ میں جنگ بندی معاہدے پر پورا اترے گی جبکہ ترجمان حماس اسامہ حمدان کی نیوز کانفرنس میں انہوں نے یہ بات کہی سویزن لینڈ میں شہریوں کے فلسطینیوں کے حق میں ریلی نکالی گئی غزہ میں فلسطینی کے نسل کشی روکی جائے مظاہرین کی جانب سے کہا گیا مظاہرین کا اقوام متعدہ انسانی حقوق کمیشنر کے دفتر کی جانب مارچ کیا گیا غزہ میں اسرائیلی حملے مکمل طور پر بند ہونے چاہیے اہم خبر آپ کو دیں کہ حماس نے دوسرے مرحلے میں مزید بیس یرگمالیوں کو رہا کر دیا ہے رہا ہونے والوں میں تیرہ اسرائیلی ساتھ غیر ملکی شامل ہیں یرگمالی بزیریہ رفا کروسنگ مصر سے اسرائیل پہنچ رہے ہیں اور رہائی پانے والوں میں پانچ خواتین آٹھ بچے بھی شامل ہیں خبر آپ کو دیں کہ حماس نے دوسرے مرحلے میں مزید بیس یرگمالیوں کو رہا کر دیا ہے دوسری جانب تیل عبیب سے خبر ہے اسرائیل نے بھی وافر جیل سے انتالیس فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے اسرائیل کی قید سے رہا ہونے والوں میں چوبیس خواتین پندرہ بچے شامل ہیں رہائی پانے والوں میں اٹیس سالہ فلسطینی خاتون اسرائیل جابس بھی شامل ہے جبکہ اسرائیل جابس کو سہونی عدالت نے گیارہ سال قید بمشقت کی سزا سنائی تھی عالمی بیڈیا نے تصدیق کر دی ہے رہا کیا گئے فلسطینی مقبوضہ مغربی کنارے دیوتونیا پہنچ گئے ہیں خبر یہ بھی ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کی بربریت جاری ہے فلسطینی وزارت سہت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے دو فلسطینی شہید ہوئے ساتھ زخمی ہو چکے ہیں جنین شہر میں اسرائیلی فوج کا سرچ آپریشن بھی جاری ہے سہونی فوج کا سرکاری اسپالوں اور ریڈ پریسن کے ہیڈ پورٹر کا محاصرہ کیا گیا ہے